اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈینٹل ہیلتھ کیر کے بارے میں بہت سارے لوگ مجھ سے کوئی سن پوچھ رہے تھے کافی ٹائم سے کہ دنٹوں کے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں اور سمیل آنے لگ جاتی ہیں موں سے اور اس سے کافی ساری پروبلم فیس کرنے کو ملتی ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے اس سے اور اگر یہ بہت زیادہ انکریز کرجے تو کیا آپشن ہمارے پاس رہ جاتی ہے اور اس کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں تو آپ ڈیٹیل میں سبب بات کریں گے ویڈیو کے انتے کے لازمی دیکھ لیجئے گا میں آپ لوگوں کا ٹائم نہیں ویس کروں گا سیدھا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں ڈینٹل ہیلتھ کیر کے بارے میں تو ایک لوگوں کا کوسٹن آتا ہے بہت کومنس آگیا انسانوں کے بچوں کی طرح جو بلی کے بچے ہیں ان کے بھی دودھ کے دانت ہوتے ہیں کہ وہ بھی ٹوٹتے ہیں اور جو ان کے اڈل تیر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں بلکل ایسا ہوتے ہیں ان کے بھی دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور تقریباً 6-7 ماہ تک یہ ٹوٹلی ریپلیس ہو جاتے ہیں اڈل تیر کے ساتھ اگر اس کے پروسیجر کی تھوڑی بہت بات کریں تو کٹن جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے جو اس کے دانت آتے ہیں وہ ہوتے ہیں انسائزر جو آگے کی طرف ہوتے ہیں اس کے بعد کنائن جو سائیڈوں پر بڑے ہوتے ہیں پیچھے پری مولر آتے ہیں اس کے دانت جو کہ سٹیپ وائز ٹوٹتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے ٹوٹتے ہیں وہ سٹیپ وائز ٹوٹتے ہیں اور ریپلیس کر جاتے ہیں اڈل تیر کے ساتھ اگر آپ کی بلی کے یا کٹن کے دانت ٹوٹ رہے ہیں اس ایج کے اندر تو آپ لوگ انہیں پریشان نہیں ہونا وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں ایڈل تیر کے ساتھ تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ دانتوں کے خراب ہونے کے بارے میں ٹارٹر آ جانے کے بارے میں ییلو نیس آدھ جانے کے بارے میں سمیل آ جانے کے بارے میں تو یہ تقریباً شروع ہوتا ہے تین سے چار یا پانچ سال کی ایج میں جا کے لیکن اگر آپ کی کیٹ کو بہت جلدی شروع ہو گیا تو یہ بہت پریشانی والی بات ہے اس کے کچھ ریزن ہوتے ہیں فوڈ ہی بیسک ریزن ہوتا ہے اس کے اندر تو اگر آپ بہت زیادہ ویٹ فوڈ کھلا رہے ہیں خاص طور پر میں جیلی کی بات کروں گا یہاں پہ یہاں پہ بار بار کیٹ جو ہے وہ کسی گندی جانوں میں موہ مارتی ہے کورے میں موہ مارتی ہے یا ایسی چیزوں میں موہ مارتی جو اس کو نہیں کھانا چاہیے یہ ٹاکسک چیزیں ہیں ان کی وجہ سے پلیک کیا پھر ٹاٹر جمنا شروع ہو جاتا ہے اس کے وہ ایک بیسک ریزن ہوتی ہے سمیل آنے کی اور اگر سمیل کی بات کریں تو اگر موہ کے اندر بیکٹیریاز بہت غدا بڑھ گئی ہیں یا انکریز ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اس کے بجے سے بھی سمیل بہت غدا آنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے اور یہ پروبلم انکریز کرتی جاتی ہے تو ان فیوچر جا کے جب یہ کیٹ چار پانچ ہیں چھ سات سال کی ہوگی اس کو بہت زیادہ پروبلم فیس کرنے کو ملیں گی جس کے بارے میں میں آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں لیکن اگر یہاں ہمیں بات کریں کہ سلوشن کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ چھوٹی ایج سے ہی اس چیز سے خیال رکھیں اگر آپ چھوٹی ایج سے ہی کیٹ کے اس چیز سے خیال رکھیں گے تو ان فیوچر جا کے آپ لوگ کو پروبلم فیس کرنے کو نہیں آئے گی میں چکن کی بات نہیں کر رہا اس کے اندر اتنا زیادہ لیکوڈ نہیں ہوتا لیکن جو جیلی فوڈ ہوتا اس کے اندر بہت زیادہ لیکوڈ ہوتا ہے اس چیز سے تو رہا سا آوائٹ کریں اور جو گندی جہاں پہ اگر آپ کی کیٹ مو ماری ہے بار بار کوڑے کے اندر خاص طور پر عادت ہوتی ہے یا کہ گندہ پانی پیتی تو اس سے آپ لوگ بچائیں اور اگر ہم بات کریں پروڈکس کے بارے میں تو پاکستان میں اور انڈیا میں تین چار طرح کی پروڈکس آتی ہیں جو کہ ڈیفرن طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا اگر آپ لوگوں نے پروڈکٹ لینی ہے تو یہ ہربر لینڈ ڈینٹل سپری ہیں جس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اور میں کافی ٹائم سے اس کو یوز بھی کر رہا ہوں اس کے علاوہ ایک اور پروڈکٹ میں نے یوز کیا جس کا تھوڑا سا یوز کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے بائیو ڈینڈ ہیکزرڈائن اس کو بسکلی پانی میں ملا رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کافی زیادہ جو پروڈلم ہے وہ سول بھوڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ڈینٹل کیٹنکس آتی ہیں اور کچھ برشیز آتی ہیں ان کے ساتھ ٹوٹ پیس بھی ہوتے ہیں ان کے ریزلٹس بھی اتنے خاص نہیں ہوتے لیکن اگر آپ لوگ یہ چیزیں یوز کریں گے تو ان فیوچر آپ لوگ کو جا کے بہت ادا پروڈلم فیس کرنے کو نہیں ملے گی اور اگر آپ لوگ چاہتے کہ میں ان پروڈکس کے اوپر ویڈیو بناوں گا کیسے یوز کرنا تو مجھے بتائیے کمنٹ سیکشن میں میں اس کے پر بھی ویڈیو بنا دوں گا اور یہ پروڈکس سے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کسی نے کسی پیٹ شوپ سے مل جائے گی جن میں شیمپوز فیش شوئل ملٹی ویٹیمینز اور ایسی بہت ساری پروڈکس جو آپ کے کیٹسن ڈوکس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ بات کر لیں ایکسٹریملی بیڈ کنڈیشنز کے بارے میں تو فرس پوزیشن پہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کی کیٹس کو ییلونس بہت زیادہ ہوگی ہے ٹارٹر جم گیا ہے اور موں سے بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے تو آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو سکیلنگ کروا کے دانتوں کی سفائی کروا کے اسے پروگرم کو حل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی کیٹس کو پین ہے بہت زیادہ اسے دان ٹوٹنے لگ گئے ہیں یا خون آنے لگ گیا ہے اور کیٹس نے کھانا چھوڑ دیا تو اس کنڈیشن کے اندر بہت زیادہ پروگرمز آتی ہیں کیونکہ کیٹس اگر کھانا نہیں کھا رہی ہوتی ہے تو وہ آلٹی میٹری دیت کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر تو ڈوکٹر اس کو انٹی بیوٹک سے ساتھ حل کر سکے جو کہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے یا بہت زیادہ لمبا کورس ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے ورنہ اس کے سارے دانت جو ہے وہ ڈینٹل ایکسٹریکشن کروانے ہی پڑتی ہے اور یہ بھی بہت زیادہ پینفل مرحلہ ہوتا ہے تو کوشش یہ ہی کریں کہ شروع سے ہی اس کو سیڈیس لیں ورنہ آگے جا کے بہت زیادہ پروگرم آ سکتی ہے آپ لوگوں کو تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ساری باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر میرے سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے کمنٹ سکتے ہیں میں لازمی بتائیے گا تاکہ میں اس کو دوبارہ سے ویڈیو بنا لو مجھے لازمی بتائیے گا